اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پاکستان ریلویز کی اپ اور ڈاؤن ٹرینز کا ڈیفرنس اور یہ کیسے پتہ چلائیں کہ کونسی ٹرین اپ ہے اور کونسی ڈاؤن میری ویڈیوز پر اکثر لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی اپ اور ڈاؤن ٹرینز کا کیا مطلب ہوتا ہے یا یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں ایک ریل فین کے لیے شاید یہ ایک چھوٹی سی چیز ہو لیکن ایک عام بندہ جو ریلویز کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا وہ اس بات کو ضرور جاننا چاہتا ہے ویسے تو ہمارے پاکستان ریلویز میں ہر ٹرین کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوتا ہے جیسے تیزگام، گرین لائن، جنا ایکسپریس، کراکرم ایکسپریس، اللامہ اکبال ایکسپریس، جعفر ایکسپریس، وغیرہ وغیرہ لیکن ان ناموں کے ساتھ ساتھ اوفیشل ریلوی لینگویز میں ہر ٹرین کا کوڈ بھی ہوتا ہے ہر ٹرین کے دو کوڈز ہوتے ہیں جیسے تیزگام کے کوڈز ہیں سیون اور ایٹ اسی طرح گرین لائن کے کوڈز ہیں فائیو اور سکس اسی طرح سے جعفر ایکسپریس کا کوڈ ہے 39 اور 40 وغیرہ وغیرہ ہر ٹرین کا کوئی نہ کوئی سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے جیسے تیزگام کا سٹارٹنگ پوائنٹ کراچی کینٹونمنٹ ریلویز سٹیشن ہے اور اینڈنگ پوائنٹ راولپنڈی لیکن جب یہ ٹرین واپس کراچی آتی ہے تو سٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے راولپنڈی اور اینڈنگ پوائنٹ بن جاتا ہے کراچی کینٹونمنٹ ریلویز سٹیشن اسی کنفیوزن کو دور رکھنے کے لیے کوڈز کا استعمال ہوتا ہے یعنی کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیزگام کا کوڈ ہے 7 اور راولپنڈی سے کراچی آنے والی تیزگام کا کوڈ ہے 8 لیکن اب یہ تائیون کیسے ہو کہ ان میں سے اب کونسی ہے اور ڈاؤن کونسی اس کا ایک سادہ سا رول یہ ہے کہ جب ٹرین لور ایلٹیٹوڈ سے ہائر ایلٹیٹوڈ کی طرف جا رہی ہو تو وہ اب کی ٹرین ہوتی ہے یعنی کراچی جو ستہ سمندر سے صرف 33 فیٹ اونچا ہے وہاں سے جب تیزگام ٹرین راولپنڈی کی طرف جائے گی تو اس کا کوڈ ہوگا 7 اپ اسی طرح جب راولپنڈی جو کہ ستہ سمندر سے 1666 فیٹ اونچا ہے وہاں سے جب تیزگام ٹرین کراچی کی طرف آئے گی تو اس کا کوڈ ہوگا 8 ڈاؤن لیکن کچھ ٹرینز میں یہ رول اپلائے نہیں ہوتا جیسے جعفر ایکسپریس جو کوئٹا سے پشاور کی طرف جاتی ہے اس کا کوڈ 39 اپ ہے حالانکہ کوئٹا کی ستہ سمندر سے انچائی پانچ ہزار پانچ سو آٹھ فیٹ اور پشاور کی انچائی صرف ایک ہزار پچاسی فیٹ ہے پھر ایسا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے سفر کا زیادہ بڑا حصہ کے پی کے پشاور سے بلوچستان کے سبی کا ہے جو ہائی ہلٹیٹیوٹ سے ڈاؤن ہلٹیٹیوٹ کی طرف ہے جبکہ کم حصہ سبی سے کوئٹا کا ہے جہاں بہت زیادہ ایلٹیٹیوٹ گین بہت کم کلومیٹرز میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ حصے والے سفر کی مناسبت سے کوٹ رکھا گیا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ سبی سے کوئٹا کی طرف جاتے ہوئے 40 ڈاؤن جعفر ایکسپریس کو 40 اپ کہتے ہیں اور اسی طرح کوئٹا سے سبی آتے ہوئے 39 اپ جعفر ایکسپریس کو 39 ڈاؤن کہتے ہیں لیکن اوفیشلی 39 اپ اور 40 ڈاؤن ہی کہلاتے ہیں اسی طرح 42 ڈاؤن کراکرم ایکسپریس بھی جب لاہور سے کراچی کے لیے سفر شروع کرتی ہے تو شادرہ کے سٹیشن تک اس کا تھوڑا سا سفر اپ گریڈ میں ہوتا ہے لیکن شادرہ کے بعد جب وہ فیصلہ بات کی طرف مڑتی ہے تو اس کا سفر پھر سے ڈاؤن گریڈ میں شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایک ہی ڈائریکشن میں جانے والی دو ٹرینز الگ الگ اپ یا ڈاؤن کورٹ کی بھی ہو سکتی ہیں جیسے سبی سے کوئٹا جانے والی بولان میل 3 اپ کہلائے گی جبکہ سبی سے ہی کوئٹا جانے والی جعفر ایکسپریس 40 ڈاؤن کہلائے گی یہاں یہ چیز بھی اہم ہے کہ ساری اپ ٹرینز اور نمبرز میں ہوتی ہیں اور ساری ڈاؤن ٹرینز ایون نمبرز میں ہوتی ہیں امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ سب کو اپ اور ڈاؤن ٹرینز کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں جلد ہی اگلی کسی ویڈیو اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ